بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز بلکم بیک کے انفو استاد یوٹیوب چینل یورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسسٹینٹ کا ایک اور گزشتہ پیپر شیئر کرنے والا ہوں یہ پیپر ایڈا کی جانب سے بی سی آفیس بنو خیبر پختونخواہ کے لیے تیرہ مارش دو آزار اکیس کو کھنڈک کیا جا چکا ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک باش کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نہ صرف ان ایم سی کیوز کی بات کروں گا بلکہ ان ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ ایڈیشنل نالیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ نوڈیفکیشن کے آپشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی نیچٹ ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنٹی رہے فیس بک کے ہمارا پیڈ لائک کر لیجئے اور آپ ہمارے فیس بک کے انفوستاد کے گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں انفوستاد.com ہماری ویب سائیڈ ہے آپ اس کا بھی وزیٹ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اس پیبر کی جانبہ اور اس کو سالف کر لیتے ہیں question number one ہے ambassador of hindu muslim unity hindu muslim اتحاد کا سفیر قائد اعظم کو کہا جاتا ہے جو ambassador تھے قائد اعظم اور قائد اعظم کے حوالے سے بتاتا ہوں ان کی date of birth 25 اسمبر 1876 تھی اور یہ کراچی میں پیدا ہوئے اور date of death 11 ستمبر 1948 ہو انہوں نے کراچی میں وفات پھائی اور یہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے ambassador سفیر کو کہتے ہیں second president of 1930 meeting was علامہ اقبال 1930 میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور قدبہ عالی آباد دیا تھا اور exact date اس کی 29 اسمبر 1930 منڈے کا دن تھا 21 سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا third question سر سید started which moment سر سید احمد خان نے علی گرد مومن کا آغاز کیا تھا اور یہ علی گرد مومن وہی مومن تھی جس کے تحت سر سید احمد خان یہ واضح کرنا چاہتے تھے ان کی یہ کوشش تھی ان کی یہ جد جد تھی کہ جو بری صغیر پاکوین کے مسلمان ہیں ان کے لیے اب یہ ناگوزیر ہے کہ وہ انگلیش کی جوکیشن حاصل کریں مطلب انگلیش حاصل انگلیش کی تعلیم لینا بہت ہی ضروری ہے ان کے لیے تو اس حوالے سے انہوں نے کافی اقدامات کی اور انہوں نے ایک سکول بھی بنایا ماو سکول مامڈڈ انگلو اورینٹل سکول جو کے بعد میں اٹھارہ سو پچھتر میں ایک کالیج بن گیا اور بعد میں یہی کالیج انیس سو بیس میں یونیورسٹی کا درجہ اس کو دے دیا گیا تھا so this was all about علی گرد مومنٹ علی گرد کی تحریک اس کا مقصد کیا تھا اور اس کو انیشیئیٹ question number four علامہ اقبال gave an idea of separate homeland جو علیدہ homeland علیدہ وطن کا جو idea تھا وہ علامہ اقبال نے دیا تھا اور دو قومی نظریہ کے بنیاد پر پاکستان اور ہندو دو جو علیدہ ریاستے ہیں ان کا قیام ومن میں آیا دو قومی نظریہ سب سے پہلے جو idea تھا فسر سیدمت خان کا تھا then اس کو علامہ اقبال لے کے چلے تھے اور قائد عظم نے اس کو عملی جامع پہنایا تھا practical five ہے علامہ اقبال was appointed professor of in oriental college oriental college تھا اس میں arabic کے professor علامہ اقبال کو لگایا گیا تھا appoint کیا گیا تھا 1899 کی یہ بات ہے six ہے current chief justice of Pakistan at that time years یہ 2020 کی بات ہو رہی ہے 2021 کا paper ہے تو اس time جو chief justice تھے وہ گلزار احمد تھے current affair کا سوال ہے سو آپ نے اپنے time کے مطابق اس کو update کر لینا ہے ابھی جو موجودہ chief justice ہے وہ عمر عطاب مندیال ہے اور 2 february 2022 کو یہ تائینات ہوا 7 ideology of Pakistan means separate homeland ideology of Pakistan کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک لدہ وطن ہو دو قوم نظریہ کی بنیاد پر پاکستان declared 2019 as the year of nursing 2019 کو صدر پاکستان یا پیزیڈن پاکستان نے nursing کا سال خرار دیا 2019 کو 9 which airway started flight operation to Pakistan after a decade ایک دہائی کے بعد یعنی 10 سال کے بعد بریتش ایر پاکستان پاکستان فلائٹ آپریشن کرنے کی اجازت دی گئی رائٹ ان کا آپریشن فلائٹ کا آپریشن تھا یہ سٹارٹ ہوا اور دس سال بعد بریتش ایر ویس کی جو ایر لائن ہے بی ای 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 اسلام آباد ایر ایر پورٹ پہ اس نے لینڈ کیا دو سو چالیس مسافروں کو لے کر این ای 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 جون 2019 تین جون 2019 کو پاکستانی کرکیٹر ریٹائر ان 2020 2020 میں پاکستانی کرکیٹر محمد آمیر نے ریزائن کیا تھا کرکیٹ سے پابندی لگی تھی پانچ سال بعد جب اس نے کم بی کیا کیا ریزن تھی اس نے کیوں ریٹائر منٹ دی 2020 میں حالان کے اس کو ریٹائر نہیں ہونا چاہیئے رہا نہیں وے 2020 نے ریٹائر منٹ کھا اعلان کیا پاکستانی کرکیٹ سے محمد آمیر 11 which provinces were separated in 1947 1947 میں دو صبح پنجاب اور بنگال الہدہ ہوئے سیپریٹ ہوئے 12 سرسید گیو ہندو پروپیگنڈا کائنوں نے جواب دیا تھا پنجاب پنجاب کو پانچ دریاؤں بھی سرزمین کا جاتا پانچ دریاؤں جیلم چناب راوی بیاز اور ستلج پنجاب میں بہتے ہیں پاکستان میں توٹل دریاؤں بھی بھی بات کی جائے تو پانچ ریور ہیں سکھ ریور اس دریاؤں کابل سرٹین نیرو ریپورٹ کے بعد ہندو مسلم کا اتحاد ناممکن دکھا دیا یعنی جو نیرو ریپورٹ تھی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندو مسلمان ساتھ میں نہیں رہ سکتے ان کا اتحاد ناممکن ہے اور اسی نیرو ریپورٹ کے جواب میں انیس سو انتیس میں قائد اظم نے اپنا چودہ نقاطی فارمولا پیش کیا نیرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس میں پیش ہوئی موتی لال نیرو نے پیش کی تھی پیش پیپ لائن جس کو ایران پاکستان پائپ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی جو لیند ہے دو ساتھ محمد کو جمع کرنے آل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو سیونٹین نبوت سے پہلے حضرت محمد غار حرام ہے مصروف رہتے تھے عبادت الہی میں اور چالیس سال کی عمر میں نبی ڈیکلیئر ہوئے یعنی ان پہ پہلی جو پانچ آیات تھی وہ نازل ہوئی نبوت کے بعد چالیس سال کے بعد انہیں تیرہ سال مکہ میں گزار تری پر سال کی عجرت کر مدینہ اور دس سال مدینہ میں رہے اور تری سٹھ سال کی عمر میں حضرت عثمان کا تعلق حضرت عثمان کا تعلق قریش قبیلہ تھا بنو امیہ سے تھا رائیٹ بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اسمانی کتاب اتاری گئی گزو خندق میں کون سا قبیلہ کفار سے ملا تھا کبیلہ نیم ہے اس کا بنو قریضہ نام تھا جو کہ خندق میں کفار سے جام ملا گزو خندق بیٹل آف ٹرینچ اس کو بولتے یہ ستائیس دن تک جاری رہی مسلمان نے اپنے دفاع میں یہ لڑی جیویش ٹرائکز کی خلاف یہ قبیلوں کے خلاف 29 اسمبر 626 ایڈی سے لے چوبی جنور 627 ایڈی تک یہ خندق بیٹل آف ٹرینچ جاری رہی ٹوئنٹی ام المومنین کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے ام المومنین کا ذکر سورہ عذاب میں آیا ہے آئی گیس 32 33 آیات ہیں اور ام المومنین جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں ان کا لقب ہے ام المومنین یعنی تمام مومنین کی مائیں قرار دیا یہ پاک دامن عورتیں تھی جتنی ازواج متحرات تھی ان کو مومنین کی مائیں قرار دیا 22 ظلم عظیم ہے شرک شرک کو ظلم عظیم اور سب سے بڑا قناہ قرار دیا گیا 23 مسافات مسارف زکاة مسارف زکاة آٹھ ہیں آرین کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے یہ یہاں میں نے کوٹ کی ہوئی ہے اب اس کو پڑھ لیں اور مسارف زکاة جان لے کون کون سے ہیں نظام تباہ ہوتا ہے نظام ظلم اور نائنصافی سے تباہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی نظام کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم نائنصافی پر قائم نہیں رہ سکتا نیس آیات فسٹ ہوئی جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو وہی نازل ہوئی پہلی جس میں نبوت کی بشارت دے گئی سورہ الگ کی پانچ آیات تھی ٹھائی آیات ٹھونٹی سکس دی بیگیسٹ سپلایر آف ویپنز یو ایسی یو نائیتی سٹی آف ایمرکا سب سے بڑا سپلایر ہے ویپنز ایکسپورٹ کرنے کا سپلای کرنے کا رائی ٹھونٹی سیون یو ایس سیکری آف سٹی ٹھونٹی ویس مائک پومپی پومپی آیات تو یو ایس سیکری تھے دوہزر بیس میں آپ اس کو کرنٹ وقت مطابق بیکھ لیجیے گا یہ کرنٹ افیر کا سوال ہے اور یہ سیکری کونسل کا عیس بن دوزر ایکس میں وہ انڈیا تھا سیکری کونسل کے حوالے سے بتاتے اس کے ٹوٹل پندرہ ممبر ہیں جن میں سے پانچ اس کے پرمنٹ ممبر ہوتے ہیں جن کے پاس ریٹو پاور ہوتی ہے جیسے کہ چائنا فرانس رشیا یونائٹی یونائٹی یونگلوم یعنی دو یئرز دو سر بات چینج ہوتے رہت ہیں یہ نیچے دس کنٹری ہیں ان کا اینڈنگ ترم یہاں پر مینچن ہے اس اینڈنگ ترم کے بعد ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا باقی دس نان ممبر کنٹری ہیں فیفا ورلڈ کپ 2018 وینر 2018 میں فرانس نے فیفا کا ورلڈ کپ وین کیا تھا ماسکو فرانس میں یہ ایویٹ کو نقید ہوا تھا فیفا ورلڈ کپ 2018 فیفا جو 2022 کا ورلڈ کپ ہے وہ قطر میں شروع ہونے جا رہا ہے 20 نومبر 2022 کو 2020 میں یونیتی سٹیٹ نے فنڈنگ کا خاتمہ کیا اس کو بند کر دی 2020 میں what health organization international organization کے حوالے سے ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے جنرل knowledge کی playlist میں آپ international organization کی ویڈیو مل جائے گی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کافی آپ کے سوالات کلیر ہو جائیں گے international organization سے پیپر میں ایک دو question آ جاتے ہیں expected so 31 ہے link آپ اس ویڈیو کی description میں مل جائے گا اس ویڈیو کا 31 military took the charge of government presently Myanmar 31 ka Myanmar answer 32 Arab Israel relationship جس کو ابراہیم accord peace agreement سے جانا جاتا ہے 33 the world's polluted city Lahore یہ April 2022 کی بات ہے اس وقت جو city most populous دنیا کا Lahore declare ہوا تھا اور ابھی اگست 2022 میں انڈیا کے تین شہر ٹاپ ہیں پولیشن کے اعتبار سے ڈیلی کلکتہ اور ممبئی 34 how many percent of trade through seaport 90 فیصد جو تجارت ہوتی ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے سے ہوتی ہے 90 percent اور according to imo report یہ جو imo ہے یہ ادارہ ہے انٹرنیشنل اور اس کی report جنہ پہ 90 فیصد جو trade ہے وہ سمندر سی کے دروں ہوتی ہے 35 percentage of people living in cities کتنے percent لوگ جو cities میں رہتے ہیں اگر دنیا کی بات کی جائے تو 56 percent اور پاکستان کی بات کی جائے 36 شریعت چار پر سنٹ لوگ سی میں رہائش پذیر ہیں یا رہتے ہیں 36 the most populous city of the world is ڈوکیو سب سے بنجان ترین آباد بنجان ترین جو شہر ہے دنیا میں وہ ٹوکیو ہے جاپان میں and i guess کراچی جو پاکستان کا شہر ہے وہ آٹھ میں نمبر پر آتا ہے بنجان آباد آپ اس کو confirm کر لیجئے گا کہ کراچی کا کون سا نمبر ہے آبادی کے لحاظ سے to close current file in ms world ms world میں current موجودہ file بلپ کرنے لیجئے shortcut control plus w ہے ms word کے حوالے سے microsoft excel کے حوالے سے ایک detailed course میرے channel پر موجود ہے آپ جائیں playlist میں وہاں پر آپ اس course کو watch کر سبتے اور سیکھ سبتے ہیں ms office 38 control plus equal to shortcut command یہ shortcut command ہے یہ subscript کے لیے اور x کے بعد x کے اوپر کوئی numeric value ہے یا alphabet ہے تو سوپر کو کیا کہا جاتا ہے superscript ہے اگر یہ چیز power اس کی رائٹ سائیڈ پہ نیچے کی جانے بہو اس طرح تو اس کو subscript کہا جاتا ہے سب script کی شارٹ cut کی ہے control plus equal sign آپ نے superscript کی شارٹ کر دیکھ لینی ہے کس کے لیے کون سی شارٹ کر کی استعمال کی جاتی ہے ڈوس disk operating system کا مخفف ہے اور command oriented operating system ہے 40 minimum numbers of rows and columns in MS word document is one by one MS word document میں کم ایک row ہوتی ہے اور ایک ہی column ہوتا ہے 41 application software is MS word MS word MS office application software consider ہوتے ہیں اب یہ application software اور system software میں کیا فرق ہے system software جو کے لئے ضروری ہوتے ہیں جن کے بغیر ہمارا computer work نہیں کرتے کوئی device work نہیں کرتی for example windows operating system یا کوئی software ڈرائیور پیسی قسم کے ڈرائیور ہوگئے جس کی لینکس ہوگیا جو android ہوگیا operating system اس طرح کا iphone operating system کوئی بھی operating system وہ کس میں آتا system software میں application software جو ہم اپنی آسانی کے لئے انسٹال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی game ہوگئی کوئی بھی application ہوگئی جو کہ ہمارے کام کو آسان کر دے MS office ہو گیا جب system software انسٹال ہوگا تو اس کے بعد ہم application software کو use کر سکتے ہیں 42 question which is not a type of page margin page margin center page margin نہیں ہوتا left right page margin 43 kb stands for kilobytes kilobytes کے مقافف ہے kb اور یہ memory کا unit ہے here memory کے مختلف unit ہے سب سے چھوٹا unit ہے وہ bit کہلاتا ہے اور جب 4 bit مل جائے تو اس کو nibble کھا جاتا ہے 8 bit کے combination سے byte بنتا ہے اور اسی طرح سے byte کے بعد kilobyte megabyte گiga byte چلتے رہتے ہیں right so yours یہ تھی آج کی ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ 43 questions اس paper کے اور اس سے related knowledge شیئر کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے helpful رہی ہوگی یہ ویڈیو مزید پاس پیپرز اگر آپ پیڈیو میں آسل کرنا چاہتے تو infos dot com ویب سائٹ کا ویزٹ کر لیں اور آپ ویڈیو چاہتے ہیں ویڈیو کی فار میں solution چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر بیل والا آئیکن پر کلک کر لیں نوٹیفکیشن آن کر لیں فیس بک پیڈ لائک کر لیں کوئی سوال ہے کوئی سجیشن ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیسٹ میں ویڈیو کس ٹوپک کے حوالے سے بناؤ یا کون سب پیپر آپ چاہیے تو سجیشن باکس میں دے سکتے ہیں سی یو نیسٹ ویڈیو اللہ حافظ